ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کی غیر مشروط معافی کو قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک مقدمہ ختم کر دیا چیف الیکشن کمیشنر جسٹس سردار رضا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سامات کر رہا ہے اور عمران خان الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہو گئے ان کے حمرات جانگیر ترین فواد چوہدری اور شفقت محمود بھی ہیں عمران خان کے وکیل بابر آوان نے اپنے موکل کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کرنے کی استعداہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن سمیت تمام آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں ہائی کورٹ سے وارنٹ گرفتاری موتل ہونے کے باوجود عمران خان پیش ہوئے پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی خود مختاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی کتنی ہوگی ہیں